جیسے کشنا دوستوں سواگت ہے آپ آج کے تیش اسٹیولوجی میں کرشنیس ہاپنیس کرشنی ہی خوشی ہیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیپا والی کے پرو پر شب پرو جو آ رہا ہے ستائیس اکٹوبر کوئی اس بار اور جس کی جو ہے خوشیاں ہیں ہاپنیس ہے وہ پچیس تاریخ دھن تیرس سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے پانچ دن کا پرو مانا جاتا ہے جو بھائی دوسر تک چلتا ہے اور آشا کرتا ہوں یہ پرو جو ہے سب کے لیے جو ہے منگل میں رہے گا آنند لائے گا خوشیاں لائے گا اور دھرم میں وشواس بڑھے گا لوگوں کا اور دھن کے ساتھ ساتھ جو ہے سنسکار بھی آئیں گے ساتھ میں اس کی عوش جو ہے ماں سے بنتی کریے گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کیونکہ کریشن کا داس ہوں کہ ہمیشہ جو ہے ماتا لچمی کو جو ہے ہری کے ساتھ ہی بلائیے پورا جو سکھ ہے وہ لچمی نارائن کا ہی ہے اور لچمی جو ہے صرف آتی ہیں اور تو اور سنسکار نہ ہو ساتھ میں ہری ساتھ میں نہ ہو تو ایک طریقے سے جو ہے چھتر جاتی ہیں ہم سمیٹ نہیں پاتے ہیں اس لچمی کو کئی دفعہ کئی بار ہری کے نہ ہونے سے کیونکہ ہری جو ہے ستھائیت وہ ہیں ایک طریقے سے کہہ لیجئے کی بیلنس ہے سنسکار ہیں ہمارے گھر کے تو آپ ہمیشہ جو ہے لچمی جی کی جب بھی پوجہ کریے کبھی بھی اس دیبا ولی کے پر اسے تو سٹارٹ کریے ہی کریے اور لیکن ویسے بھی کبھی بھی کریے تو ہمیشہ جو ہے نارائن کے ساتھ ہی جو ہے ان کا جو ہے آوہن کریے اپنے گھر پہ اپنے ساتھ اپنے لیے تاکی دھن کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے سنسکار آبش ساتھ میں آئیں جس سے کی آپ کا گھر جو ہے اور سندر روپ سے چلے اور بچوں میں وہ سنسکار جائیں اور پورے گھر میں وہ سنسکار کی مہک رہے وہ بہت آوشک ہے دھن کے ساتھ تو دوستوں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے بنائے ہیں وہ سب ساستروں سے ہی لیے گئے ہیں جو کی دیپا والی پہ کرنے سے جو ہے آپ کو انہیکوں لاب ہوں گے کئی پرکار کی پریشانیاں دور ہوں گی دھن بڑے گا رکا ہوا دھن واپس آئے گا آپ کا کوئی کرزہ چڑھا ہے اس کو اتارنے میں مدد ملے گی بے وسائل سے سمبندت کسی پرکار کی کوئی بھی سمسیہ ہے اس میں آپ کو جو ہے لاب ملے گا کسی پرکار کا کوئی کوٹ کا چہری کا معاملہ چلتا ہے اس سے لام ملے گا اور ہر پرکار سے جو ہے سربانگین لاب آپ کو پرابت ہوگا ان پوائنٹس کو آپ دھیان سے سنیے گا آخری تک اور آپ کو جو ہے ہر طریقے سے چہنخہ آپ کو بکاس پرابت ہوگا تو یہ پانچ دن کا دوستوں پرو ہے جو کی دھنتیرہ سے شروع ہوتا ہے اور بھائی دوسر تک چلتا ہے تو آپ یہ پانچوں دن جو ہیں پانچ دیپک جو ہیں اوش جلائیں ایک بڑا دیپک اور چار چھوٹے دیپک جو ہیں اوش جلائیں اور دیپک رکھنے سے پہلے ان کے جو نیچے ہے لائی ہے جو لائیہ ہے چاول ہے پشپ ہیں اس کو رکھنے کے بعد آپ دیپک رکھیں اور یہ جو پانچوں دیپک ہیں یہ پانچ دن جلاتے رہیے جو ہے آپ کے گھر میں جو ہے دھندھان ہمیشہ جو ہے بڑھتا رہے گا اور آپ کو کبھی بھی دھن کی کمی نہیں آئے گی دوستو دوسرا ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک گلاس میں کچھا دودھ لے کے اور تھوڑا اس میں چینی ڈال کے دیپا والی کے ہی دن سے یہ سٹارٹ کرنا ہے آپ جو ہیں اس میں جامن کے جڑ میں جو ہے یہ جا کے جو ہے اس کو اربڑ کر دیں کچھا دودھ اور چینی کچھا دودھ اور چینی ملا ہوا ہے آپ اس کو جو ہے وہ جامن کی جڑ میں جا کے اربڑ کر دیں اس کو لگہ دار اس کو جو ہے چالیس دن آپ کریے آپ کو ہر پرکار کی دھنے دھان کی جو ہے اپلبدتہ ہوگی اس سے اور جن کی نوکریاں نہیں لگ رہی ہیں کسی بھی پرکار سے اس اس والے اپائے سے ان کو روزگار پرابت ہوگا نوکری لگے گی جن کو ویپار کرنا ہے ان کا ویپار چلے گا ان کو ویپار کرنے کا سادھن ملے گا یہ بہت عدبود اپائے ہیں آپ عوش کر کے دیکھئے آپ کو لاب ملے گا ہے وہ ویپسائے کے ستھان پہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں جہاں آپ نوکری کرتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو اپلبدتہ وہاں پہ ہو کسی ستھان پہ کسی کورنر پہ آپ اپنے اس میں نوکری کے ستھان پہ جہاں ویپسائے کرتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے دیپا والی کے دن جو ہے میں لال کپڑے پہ شری ینتر کا جو ہے آپ اس اس کی ستھاپنا کریے پوجان کریے ارچن کریے سب دھوب دیب نوید چڑھائیے پرشاد سب چڑھائیے آپ جو ہے اور من ہی من جو ہے شریم شریم کا پارٹ کرتے رہیے اور آپ یہ جب لگاتار کرتے رہیں گے اس کو تو آپ کے دھن میں جو ہے ابھوت پور بھردھی ہوگی یہ بہت ہی جو جو ہے کارگر اپائے ہے اور اس کو آپ عوش کریے شریجنتر کی ستھاپنا اور نتو اس کی جو ہے پوجا کرنا اس کی جو ہے ارچنا کرنا اور جب بھی آپ کریے تو آپ کو کرنا صرف یہی ہے کہ آپ کو شریم شریم کا من میں جاپ کرتے رہنا ہے اس سے آپ کا جو ہے بیبسائے اور جہاں پہ بھی آپ نوکری کرتے ہیں وہ بہت بڑھے گی آپ کو دیپا اپلی کے دن ہی دوستوں میں صوبیرے جو ہے تلسی کی مالا لے کے جی ہاں تلسی کی مالا جو تازی تلسی کی مالا ہوتی ہے وہ آپ لے کے جو ہے ماتا لچھمی کے چرڑوں میں ارپڑ اس کو ارپت کر دیجئے ماتا لچھمی کے آپ کو جو ہے دھندان سے جو ہے آپ کی بڑی وردھی ہوگی آپ کا جو ہے میں ہر برکار کے روگ کشٹ پرشانیاں وغن دردرتہ دور ہوگی اور آپ یہ مالا بنا کے خود سے اپنے ہاتھ سے تلسی کی مالا آپ ماتا لچھمی کو ارپڑ کریے اور جو ہے ابود پورو آپ کے جیور میں وردھی ہوگی دیپا ولی کے ہی دن دوستو ایک آکشی ناریل جو آتا ہے جس میں ایک ہی آنکھ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ ناریل لے کے جو ہے آپ اس کی ستاپنا کریے اس کی پوجہ اپاسنا کریے ماتا لچھمی آلے دن دیپا ولی والے دن اور پھر بھائی دونج کو جو ہے اس کو لال کپڑے میں لپیٹ کے آپ اپنی تجوری میں اس کو رکھ لیجئے ہر پرکار سے آپ گھر کی تجوری میں ہر پرکار سے آپ کے گھر میں جو ہے دھن جو ہے برکت ہے دھن ہے سکھ سویدھائیں ہیں ہمیشہ جو ہے آپ کے گھر میں سکھ شانتی ہے وہ بنی رہے گی ہمیشہ سال پریند آپ کے جو ہے آنند آپ کے گھر میں بنا رہے گا اور دوستوں اپائے ہیں کہ دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ماتا لچھمی کو بہت پری ہے دھن تیرس سے شروع کر کے بھائی دوست تک آپ ماتا لچھمی کو جو ہے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی دودھ کی کوئی بھی چیز ہو برفی ہو ربڑی ہو خیر ہو وہ ارپڑ کرتے رہی ہے اس نویت سے ماتا بہت پرسند ہوتی ہیں آپ کے دھن کے بھندھارے آپ کی اچھاؤں وہ جو ہے وہ عوش پورا کریں گی دیپا والی کی رات کو جو ہے جب ماتا لچھمی کا آپ پوزن کریں گے تو اس میں جو ہے کالی حلدی کا بھی پوزن کریں جی ہاں کالی حلدی کا پوزن ساتھ میں کریں ماتا لچھمی کے جب آپ پوزن کر رہے ہوں اور اس کالی حلدی کو جو ہے پوزن کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنے گھر کی تجوری میں رکھئے اور اس سے بھی جو ہے آپ کا دھن دنو دن بڑھتا رہے گا یہ بھی بہت جو ہے امپورٹنٹ اور آوشک پوائنٹ ہے آپ کو دیپا ولی کی ہی رات کو جو ہے نو قوڑیاں جو ہیں آپ لیجئے بازار میں اپلپد ہو جاتی ہیں ان کو کیسر سے رنگیے اور کیسر سے رنگنے کے بعد جو ہے ان کو ان کا پوجا ان کی پوجن کریے ساتھ میں ماتا لچمی کی جب آپ پوجا ارچنا کریں گے اس دن دیپا ولی کے دن ان نو قوڑیوں کی پوجا کریے کیسر سے جرور ان کو رنگ دیئے گا اور اس کے بعد اس کو بھی اپنے دھن کی تجوری میں جہاں آپ گھر میں دھن رکھتے ہیں جہاں ستھان ہو اس کو وہاں پہ قوڑیوں کو رکھنے سے بھی آپ کے دھن میں ابہوت پور وردی ہوگی آپ ان میں سے ایک اپائے کر سکتے ہیں یا آپ ان میں سے سب اپائے بھی کر سکتے ہیں جن کے لیے جو جو اپیوکت ہو اور جو اچت سمجھیں ایک اپائے کرنا دو اپائے کرنا جو جو ان کو اچت لگے اور سلب لگے اور سارے اپائے جو ہیں بہت ہی سلب اور سرل ہیں جو میں بتا رہا ہوں دیپا ولی کے دن جو ہے مال پوئے کا بھوگ لگانا ماتا کو بہت ہی جو ہے وہ شوب رہتا ہے مال پوئے کا بھوگ لگا کے ماتا کو اور ان کو پھر کھانا نہیں ہے پرساز اس کا گرہن نہیں کرنا ہے آپ اس کو جو ہے گریبوں میں باٹ دیجئے جو گریب آہ ہوتے ہیں اور ویسے بھی وہ جو ہے اماوسیہ کا دن ہوتا ہے آپ گریبوں میں باٹ دیجئے اس کو اس دن باٹ دیجئے یا اگلے دن باٹ دیجئے اس سے جو ہے کسی کی اوپر کسی کی پرکار کا اگر کرزہ چڑا ہے تو وہ اوشی ہی اتر جائے گا ہر پرکار کا جو ان کو کسی کو دھن دینا ہے کچھ ان کو پرشانی آ رہی ہے کرزہ اتر جائے گا مالک ہوئے گے دان کرنے سے دوستو کسی کو بھی کوٹ کچہری سے سمبندت کوئی پرابلم چل رہی ہو کنی کا کوئی کیس چل رہا ہے اور وہ نپٹ نہیں رہا ہے اس میں ان کو پرشانیاں آ رہی ہیں تو آپ جو ہے پانچ گھومتی چکر لیجئے اور دیپا والی کے دن ان کی پوجان کریے جی ہاں پانچ گھومتی چکر ان کا دیپا والی کے دن پوجان کریے ارچن کریے جب آپ ماتا لچمی کی پوجا کر رہے ہو ودود طریقے سے تو اسی کے ساتھ ان پانچ گھومتی چکروں پہ بھی پوجان کریے ارچن کریے ان کو تلق لگا دیجئے اس کے بعد جب بھی آپ کوٹ کچہری میں اپنے کیس کے مسئلے سے جائیں کسی بھی جیوہ آپ کا مسئلہ ہو تو آپ جو ہے اس کو اپنے چیب میں رکھئے ان پانچ گھومتی چکروں کو جانے کے سمیں اور من ہی من پرارتھنا کریے ماتا سے کہ جو ہے آپ کو یہ شیگر سے شیگر ملے حل جو ہے شیگر سے شیگر ملے آپ کو سفلتا عوش ملے گی بہت ہی جو ہے کارگر اپائے ہیں اس کو آپ عوش کریے گا یہ آپ کا کہیں پہ پیسہ فسا ہو کوئی آپ کا پیسہ نہ دے رہا ہو تو گیارہ گھومتی چکر آپ لیجئے جی ہاں یہی گھومتی چکر وہ بھی بجار میں آسانی سے اپلپ دھو جاتے ہیں ان کے اوپر تلک لگا کر ان کے اوپر تلک لگا دیجئے رولی کا تلک ٹی کا جس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد دیپا والی کے دن اس آدمی کا نام لے کر جس سے بھی آپ کو پیسہ لینا ہے آپ کا پیسہ فسا ہوا ہے اس کے پاس اس کا آپ نام لے کر جو ہے جو بھی آپ کے ایسٹ دیکھتا ہے جن کو بھی آپ مانتے ہیں کرشن کو رام کو شنکر جی کو کسی کو جن کو بھی آپ مانتے ہیں ان کا نام لے کر جو ہے آپ ان سے نبیدن کریے کہ آپ کا پیسہ جلد سے جلد آپ کو واپس ملے اور جن سے پیسہ لینا ہے اس آدمی کا بھی آپ اوش نام لے لیجئے اور پھر ان گومتی چکروں کو جا کے جو ہے پیپل کی جو جڑ ہوتی ہے پیپل کا جو پیڑ ہوتا ہے اسی کے اردگرد جو جمین ہوتی ہے اس میں دبا دیجئے آپ کو آپ کا فسا ہوا پیسہ جو ہے اتی شیگر واپس مل جائے گا دوستو پھر جو ہے ایک اور اپاہ ہے دوستو جو کی بہت ہی کارگر ہے کہ پانچ کوریاں جو ہیں آپ لیجئے اور کسی بھی دیپا والی کے دن جو ہے اس کا پوجن کریے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کو اگلے دن جو ہے اپنے اوپر سے آٹھ بار اتار کے جی ہاں آٹھ بار اپنے اوپر سے اتار کے ان پانچ گومتی چکروں کو اپنے اوپر سے آٹھ بار اتار کے بھکاری کو جو ہے کسی میں جو ضرورت مند ہے اس کو بھکاری کو ضرورت مند کو کچھ پیسے ساتھ میں دے کر جو ہے آپ اپنے اوپر سے آٹھ بار اتار کر اس کو دے دیجئے آپ کو اگر کسی بھی برکار کی روجگار کی سمجھ سے آ رہی آپ کی نوکری نہیں لگ رہی ہے آپ پرشانی میں کسی بھی برکار کی طورت سنکٹ کا نوارن آپ کو ہوگا اور طورت آپ کو مہینے بھر کے اندر ہی فل پرابت ہوگا اس کو آپ اوش کریے بہت ہی اچھا اوپائے ہے دوستو اور ایک سادن ہے جو آپ کو کرنے ہے جو آپ کے جیون میں مات الچمی کا ستھائی روپ سے جیون میں آپ دیرہ کر دیں گے مات الچمی آپ کے گھر پہ وراج اس کے لئے میں آپ سے پرات نہ کرتا ہوں کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں مات اور مدرہ سے دور رہیے اور ان اوپائیوں کے ساتھ جو بھی آپ کر رہے ہیں ان سارے اوپائی جو میں دیوی دیوتا جو پرسند نہیں ہوتے ہیں کسی نہ کسی برکار سے الٹے سیدھے چیزوں میں اس طریقے کا آیا ہوا دھن بھی جو ہے مات الچمی گرپہ سے وہ نکل جاتا ہے کہیں نہ کہیں کنی کارنوں سے اس سے عوشت دور ہٹیے اور جو اب میں دو اپائے آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت آوشک ہیں اس کے لئے آپ جتنا سات وک رہیں گے اتنا جو ہے جیون میں اپنے مات الچمی کا آشرباد پر کریں گے اور اگلے سال تک آپ ان اپائے وں کو کریے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دو اپائے آخری میں اور ان کو آپ نہیں ہوگی دھنتیرس کے دن سے شروع کر اور اگلے دھنتیرس تک آپ یہ کریے اس کو کرنا ہے ما لچمی کمل کے پشپوں سے ارجنا کریے اور جو بھی آپ پوزن ماتا لچمی کا کرتے ہیں چالیس کرتے ہیں کنک دھارا ستروت کرتے کسی بھی پرکار کا آپ پوزن کرتے ہیں ماتا لچمی کی جو آپ کو اچھا لگتا ہے یہ جو آپ کو سلوک جان پڑے وہ آپ کریے اور ماتا کو کمل کا ایک پش جو ہے اگلے دھنتیرس تک آپ دھن کے بھنڈارے کبھی کھالی نہیں ہوں گے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ آپ جیون بھر کے کام اوش کرتے رہیے گا لیکن پھر دھنتیرس کو جب اگلی دھنتیرس آئے گی تو آپ اوش کر دیجئے اور پھر اس کو اگلے دھنتیرس تک کے لئے اٹھائیے اس طریقے سے چکر کرتے رہیے اور آپ کے جیون میں ستھائی ماتا لچمی کے گھر میں آپ کے نواز ہو جائے آخری اپائے بہت ضروری ہے جو بھی کرنا چاہیں اس اپائے کو یہ اوش کریں ماتا لچمی کے آٹھ ویبن روپ شاستر میں کہے گئے ہیں اور ان آٹھو روپوں کا پوجن کرنا دھنتیرس کے دن سے ہی آپ شروع کر سکتے شب مہورت چوگڑی دیکھ لیجئے آپ اپنے موبائل آپ میں ہر جگہ ملتی ہے اور شب چوگڑی میں ماتا لچمی کے آٹھو روپوں کا پوجن کر گئے آپ اور اس کو اگلی دیپا ولی تک اگلے دھنتیرس تک آپ اس کو کرتے رہیے ہر پرکار کی سویدھا سمپنت جو ہے آپ کے گھر میں باز کرے گی ماتا لچمی آٹھو برکار کی اپنی شکتیوں کے ساتھ آپ کے گھر میں براج گی ہمیشہ اور اس کو ہمیشہ کر سکتے ہیں بس اس میں نیم یہی لاغو ہوتا ہے کسی برکار کا بھی ماس اور مدرہ کا سیون مت کریے کسی بھی 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 آئیو لچمی کہا جاتا ہے اور اس کو گوگل پہ کریں گے کسی بھی برکار کی کتاب آپ کے پاس ہوگی ماتا لچمی کی تو اس میں آٹھو روپوں کا ورنر ہے میں ان کے نام آپ کو بتا دے رہا ہوں آئیو لچمی ہے دھن لچمی ہے دھان لچمی ہے سنتان لچمی ہے گج لچمی ہے اور ویدی لچمی ہے راج لچمی ہے اور دھہر لچمی ہے جی ہاں دھہر لچمی تو یہ آٹھ پرکار کی لچمی ہے جو آپ کو پوزن کرنا ہے اور ان کی چار چار پانچ پانچ لائن کا ان کی جو ہے پوزن پوزن ویدھی ہے ان کی آپ عوش ان کا ڈیلی جو ہے نیمت روک سے جو ہے دھنتی رس کے دن سے شروع کر کے جو ہے پوزن کرتے رہیے ارچن کرتے رہیے اور یتھا شکتی جو آپ کے پاس ہے وہ بھو لگاتے رہیے آپ کو ہر پرکار سے یہ آٹھو پرکار کی لچمی آپ کے گھر میں ستھائی روک سے نیواز کریں اور آپ کو ہر پرکار کا آنند پردان کریں آشا کرتا ہوں یہ سارے اپنی دیپا والی کو آنے والے آپ کے جیون کو شب اور سمرد بنائیں گے کرشن جو ہری ہے نرائن ہے ان کا آوہن ساتھ میں اوش کریے گا دیپا والی آپ سب کے لئے بہت شب جائے شکرشنا